خبر شامل کرتے ہیں شاہد کمانڈوں کی ریپورٹ کے مطابق نشتر کالونی سوفی آباد میں قسطوں والی دکان میں فائرنگ فائرنگ قزت میں آ کر چیالیس سالہ محمد سلیم جان بہک اینی شاہدین کے مطابق فائرنگ موٹسائیکل سوار تین ملزموں نے کی واقعے کے حوالے سے مختلف پیلوں پر تحقیقات جاری ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن حسن جاوید بھٹی ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا شہید کی بیٹی کا سکول کا پہلا دن ایس پی رائیوینڈ بلال محمود سلیری کی شہید دی آئی جی کامران یوسف کے گھر آمد شہید کی بیٹی تین سال آلیا کامران کو سکول چھوڑنے ساتھ لے کر گئے دی آئی جی کامران یوسف 2019 میں لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے شہید کی فیملیز کی ویلفیر کے لیے تمام تر ممکنہ وسائل گروہ کار لائے جا رہی ہیں دی آئی جی آپریشن افضال احمد کو سر کا کہنا ہے تھانہ باغوان پورا پی اے سو پیٹرول پمپر ڈکیٹی کرنے کے بعد مسلح شخص اندھدون فائرنگ کر رہا تھا ایس پی ڈالفن اور ڈالفن پولیس کے درمیان ڈکیٹی کرنے والے ملزم کی فائرنگ ایک ڈالفن پولیس اہل کار ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اہلی علاقہ کا پولیس کے حد میں نعرے بازی زخمی ڈالفن پولیس اہل کار آمیر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اینی شاہدی نے موقع پر ڈالفن فورس کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عوام کی حفاظت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ڈالفن پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے گرفتار ملزمان کی تفتیش چاری ہے شاہد کمانڈو کی ریپورٹ کے مطابق تھانا کوٹ لگ پت کے علاقے شوکت علی عمر کو اس کے حقیقی بیٹے عابد عرف صاحبی نے گھرے لورنجش پر قتل کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضہ میں لے کر قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے پولیس نے ملزم کو اس کی بیوی سمیت اور دو بیٹیوں کو بھی گرفتار کر لیا جبکہ ملزم سے آلہ قتل بھی برامت کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں عابد عرف صاحبی اور حسنین شامل قتل کے تمام محرکات پر تفتیش جاری ہے اس پی زہیب نسل اللہ رانجہ پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی علی رضا کی ریپورٹ کے مطابق زلح سرگودہ کے نواہی گاؤں چک 189 شمالی کولوال ننگیانہ میں سرکاری اسپتال کی حالت انتہائی خستہ حالی کا شکار اسپتال کھندر کی شکل اختیار کر گیا تمام سرکاری عملہ غائب عدویات بھی میسر نہیں ہوتی علاقہ کی آٹھ ہزار آبادی شدید پریشانی کا شکار ایمرجنسی کی صورت میں عوام شہر جانے پر مجبور بابا غلام رضا ملک منظور حسین خوکر زوار مشتاق حسین الوی زلل حسین سیل فغل عباس رانہ لادیتا حاجی ممتاز حسین میاں زامن حسین ننگیانہ ملک امجد خوکر کی حکومت پنجاب کو اسپتال کی بحالی اور ترقی کی پرزور اپیل ڈاکٹر محمد رفیق کی ریپورٹ کے مطابق حویلی لکھا ٹریفک وارڈن ان ایکشن پرانہ لاری اڈا پر تجابوزاق ختم کر کے سڑک اور کٹ کلیر کروا دیا جو قانون کی خلاف ورسی کرے گا کاروائی ہوگی جو دری نوید احمد ٹریفک وارڈن تفصیلات کے مطابق حویلی لکھا میں پرانہ لاری اڈا جناب پارک سے سوفی سویٹ تک سڑک اور ہٹرنوں میں بسوں رکشوں اور ریڈی والوں نے ایک عبضہ جمع رکھا ہے تجابوزات کرنے والے مذکورہ لوگ اور قیر قانونی بس ٹینڈ چلانے والے کسی نہ کسی بحاصل شخصیت کا کارڈ جیو میں رکھ کر دن بھر ٹریفک بلوک کر کے عوام گجینہ دو بھر کر رہے ہیں مذکورہ حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں دیگر اداروں نے تجابوزات کو ختم کرنے کے لیے چوب ساد رکھی ہے وہیں چودری نبید احمد صاحب انسپیکٹر ٹرافک بورڈن حرکت میں آیا اور تمام ہاتھ ریڑی رکشہ والوں بسوں ویگنوں کو سڑک اور یوٹرن سے نہ صرف خالی کروایا بلکہ متعدد کو جرمانے بھی کیے اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ میری پیشہ ورانہ ڈیوٹی ہے کہ ڈرافک جام نہ ہو اس لیے جب تک حویلی لکھا میں ڈیوٹی ہے کسی بھی پریشر میں آئے بغیر سڑک اور یوٹرن کو بلک کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیتا رہوں گا اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی مجاہد گازر کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا ریس کیو ون ون ٹو ٹو سنٹر سٹیشن اوکارا پر سلانہ تقریب برائے تقسیم تاریفی اصناد و سرٹیفیکیٹ منقید ہوئی تقریب میں اس دسٹرک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال کنٹرولوں میں چارج راجہ فسیہ الملیک ریس کیو سیفٹی آفیسر دیپالپور ندیم ازگر ریس کیو سیفٹی آفیسر لینالا قرد آریف اقبال سٹیشن کوارڈینیٹر اوکارا غلام علی شفٹ ان چارج لیٹ فائر ریس کیو کے ساتھ ساتھ زلہ بھر میں بہترین کارگردگی دکھانے والے ریس کیوئرز نے شرکت کی ریس کیوئرز سے خطاب کرتے ہوئے دسٹرک ایمرجنسی آفیسر نے کہا ہے کہ ڈیڈر وہ ہوتا ہے جو راستہ جانتا ہو راستے پر چلتا ہو اور راستہ دکھاتا ہو اور ہمارے محترم قائدوبانی ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈاکٹر ریزوان نصیر ان تمام خوبیوں کے حامل ہیں اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان بھر میں ریس کیو سرویس کا قیام اور عام عوام کے لیے ایک ہی فون کال پر بہترین سرویسز فرام کرنا ہے ممکن ہوا ہے جس پر ہم ان کو قراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تمام ریس کیوئرز بشمول میرے ہم سب کو اپنی فیزیکل فٹنس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں روزانہ ورزش کرنی چاہیے اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی اور ایمانداری سے سر انجام دینی چاہیے مجاہد گازر کی ریپورٹ کے مطابق تھانا منڈی احمد آباد کی حدود میں پولیس مقابلہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے دو نامعلوم ڈاکو حلاق دو فرار چارگس نامعلوم ڈاکو شہری کے ساتھ واردات کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پولیس پارٹی پہنچ گئی تاکب کرنے پر کمہار موٹ کے قریب نامعلوم ڈاکو نے انتحدون فائرنگ کر دی پولیس پارٹی نے بھی حق حفاظت قدر اکتیاری کی تحت جوابی فائرنگ کی دو نامعلوم ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے حلاق ہو گئے جبکہ دو افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جائے وقوعہ سے چھینی گئی موٹسائیکل ناجائز اسلا نگدی اور موبائل فونس برامت پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش جاری ہے حلاق ڈاکوں کی شناکتہ حل نہ ہو سکی عریف سرین کی ریپورٹ کے مطابق حرنائی روکن صوبائی اسمبلی اوپال لیمانی سیکیٹری برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محترمہ لیلہ ترین کے فنڈ سے منظور شدہ حرنائی بائی پائی ڈبل ویسٹ روڈ پر بلیک ٹاپ روڈ پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے روکن صوبائی اسمبلی محترمہ لیلہ ترین کے فوکل پرسن ملک روح اللہ خان ترین نے کہا ہے کہ ہرنائی بائی پاس روڈ کی تعمیراتی کام جلد مکمل ہو جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اولین ترجی عوام کے اجتماعی ترقیاتی منصوبے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کو بروقت و مایاری تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور ترقیاتی منصوبوں کے مایار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے تائر بشیرہ رائنگ ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر شیرانی حضرت ولی کاکڑ کے چارج سنبھالنے کے بعد عوامی فلاہ و بیبود کے کاموں میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے ڈپٹی کمیشنر شیرانی نے چند روز قبل شیرانی کے قدرتی جنگلات کے تحفظ کے لیے تمام لیویستانوں کے انچارج کو بزر یا نوٹفیکیشن کے سختی سے ہدایات جاری کی تھی کہ قدرتی جنگلات کاٹنے والے اناثر کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے انہوں نے محکمہ جنگلات زیلہ شیرانی کے منتظامین کو بھی شیرانی میں جنگلات کے تحفظ پر ہر سورج یقینی بنانے کے لیے سخت ہدایات جاری کیے ڈپٹی کمیشنر زیلہ شیرانی نے انتظامیاں ایس ایس پی شیرانی عبدالحق پولیس اور لیوی زیلکاروں کے ہمراہ یونین کانسل مانی خواہ میں موجود پہاڑ تورہ شاہ کا اچانک دورہ کیا جہاں پر قدرتی جنگلات کی کٹائی پر سخت بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس انتظامی اور لیوی زیلکاروں کو آئندہ تورہ شاہ پہاڑ سمیت شیرانی کے قدرتی جنگلات کی کٹائی پر ہر قیمت پر روکنے کے اقامات جاری کیے اسد عباس کی ریپورٹ کے مطابق دورے جدید جہاں پاکستان سے مہتے شیائی ممالک میں نو مولود بچوں کی جسمانی مالش اور خوبصورت کپڑے میں باندھ کر سولانے کی صدیوں پرانی روایت دم توڑتی جا رہی ہیں مگڑے رہ اسماعیل خان میں نو مولود بچوں کی مالش اور باندھ کر سولانے کی صدیوں پرانی روایت آج بھی زندہ اور جعوید ہیں نومولود بچوں کی جسمانی مالش اور باندھ کر سولانے کی حوالے سے دیکھتے ہیں اسد آباز کی یہ ریپورٹ دور جدید میں پاکستان سمیت ایشیائی ممالک میں نومولود بچوں کی جسمانی مالش اور باندھ کر سولانے کی صدیوں پرانی روایت دم توڑتی جا رہی ہیں مگر ڈیرہ اسمیل خان میں نومولود بچوں کی جسمانی مالش اور بچے کو باندھ کر سولانے کی صدیوں پرانی روایت آج بھی زندہ ہو جاوید ہے ڈیرہ اسمیل خان کے گھروں میں پیدائش کے بعد ماں اور بچے مالش کا اعتمام کیا جاتا ہے مالش کا یہ عمل نسل چلا آ رہا ہے نومولود بچے کے جسمانی مالش نانی دادی یا ماں کٹی ہے جبکہ ماں کی مالش دائی گریلو خواتین سرسوں گری زیتون کے تیل سے کٹی ہیں بزرگ خواتین کا کہنا ہے کہ بقاعدہ مالش ایک صحت مند بچپن کی کنجی ہے مالش سے نومولود بچوں کی نشو نماں میں مدد ملتی ہے بچے کی جسمانی مالش کر کے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے اور ماتے پر ہاتھ کی کڑھائی سے بنا کپڑا باندھا جاتا ہے جسے ماتھا پٹی کہتے ہیں اور ایک سوٹی کپڑا جس کو سرائی کی زبان میں دلہ بدھڑا کہا جاتا ہے میں کچھ اس طرح لپیٹا جاتا ہے کہ بچے کے ہاتھ سینے پر اور ٹانگیں سیدھی کر کے باندھ دیا جاتا ہے بعد میں چار پائی کے ساتھ کپڑا باندھ دیا جاتا ہے جس کو سرائی کی زبان میں گھنگوٹی جھولا کہا جاتا ہے اس میں بچے کو سلا دیا جاتا ہے جب بچی یا بچہ ایک بار گھنگوٹی جھولے میں سو جائے مائے آرام سے روز مرہ کے گھرے لکام کاج میں لگ جاتی ہیں بچی یا بچہ دو سے تین گھنٹے آرام سے سو جاتا ہے